ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا ایون آپ سب کیسے ہیں کپن باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب کو جی اید مبارک آج اید کا دوسرا دن ہے لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ اید کے فرس ٹیکی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کپری پریس ہمیشہ اید پہ میرے ہزبنڈ ہی کرتے تھے آج بھی میں ان کو بہت یاد کر رہی تھی کہ آج پھر سے مجھے اپنے ڈریس ہود پریس کرنا پرے گا تو خیر میں نے کر ہی لیا یہاں بھی جی صبح صبح اٹھی تھی شاور لیا اس کے بعد ریڈی ہوئی اور ریڈی ہو کر میں سیدھا آ گئی ہوں کچن میں اور پہلی دفعہ لائف میں جو ہے نا میں بنانے لگی ہوں شیر خورما آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں بنایا اور ایک دو ریسپیز کو میں نے فولو کیا ہے یوٹیوب پہ ہی میں نے دیکھی تھی اور اس کے بعد میں یہاں پہ بنا رہی ہوں تو جو میں نے دیکھا اسی طرح سے ہی میں بناؤں گی یہاں بھی جی میں نے آئل کے اندر ڈرائی فروٹ ایڈ کیا صرف ایک سے ڈیر منٹ تیس تیس چمچ چلانا ہے کہیں آپ کا ڈرائی فروٹ جلنا جائے اور اس کے بعد اس کو فوراں نکال لینا ہے اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر یہ سیوی ایڈ کر دی تھی اسی آئل میں اور سیویوں کو بھی ہم نے براؤن نہیں کرنا یہ جیسے گولڈن شیڈ ہے نا اس کا اور گولڈن سے یہ جب سکن سکن کلر کی ہو جائے یہ نا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ سیویاں سکن کلر کی ہو رہی ہے جیسے سکن کلر کی ہوں گی تو آپ نے اس کے اندر جو ہے دودھ ایڈ کر دینا ہے اگر یہ زیادہ براؤن ہو گئی تو اس میں سے جلی ہوئی سمیل آئے گی تو میرا فرس ٹائم تھا فرس ٹائم بنا رہی ہوں بناتے میں مجھے کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ اب ڈانڈ پرے گی یہ ہوگا وہ ہوگا تو ڈر لگتا ہے اور مجھے یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا خراب ہو جائیں گی لیکن خیر کوئی نہیں ٹائے کرتے ہیں ہسپنٹ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی کیونکہ ان کو یہ بہت زیادہ پسند ہیں اور آج سے پہلے جب بھی کبھی میں کچن میں گئیں ان کے لئے کچھ میٹھا بنانے کے لئے یا میں نے کسٹڈ بنایا یا میں نے لبے شیری بنائی یا میں نے کھیر بنائی جو چاولوں ملی ہوتی ہے یہ میں نے کبھی بھی نہیں بنایا تو مجھے ہو رہا تھا کہ اچھا اب میں ان کے پاس جاؤں گی تو ان کو میں یہ بنا کر ضرور کھلاؤں گی اب تو مجھے یہ بنانی آ گئی ہے یہاں پہ جی سیمیا جیسے ہی تھوڑی سی بھول نہیں تھی تو اس کے اندر میں نے یہ دودھ ایڈ کر دیا دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس کی آنچ دھیمی کر دوں گی اور اس کے اندر ہی میں نے شوگر بھی ایڈ کر دی تھی اور اس کے بعد اس کے اندر چلاتی جاؤں گی اس کو پکاتی جاؤں گی کیونکہ میں نے جو اس کے اندر دودھ ہے نا بچپن کی عید بہت ہوتی ہے اور بچپن کی عید کا مطلب ہوتا ہے نانی کا گھر دادی کا گھر جب تک یہ دو گھر موجود ہیں نا تب تک آپ عید اچھے سے منا سکتے ہیں اگر آپ کی ایج بیس سال ہو گئی ہے اور آپ کی نانی دادی زندہ ہیں ان کا گھر موجود ہے اور وہاں پہ آپ کو عزت سے بلائی جاتا ہے تو جب آپ کی ماں باپ آپ کو تیار کر کے اچھا سا ریڈی کر کے جب لے کر جاتے ہیں وہاں پہ خالہ مامو پوپو چاچی ان کے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر کھانا ایک ساتھ کھیلنا ایک ساتھ سب کے پاس عیدیاں ہوتی ہیں ان کو لے کر باہر جانا اور چھوٹی چھوٹی تب دکانی ہوا کرتی تھی جہاں سے ہم جا کر گولیاں ٹوفیاں اور چیپس جوس بوٹلز پیا کرتے تھے تو وہ عید اصل عید ہوا کرتی تھی آج کی عید ایسی ہے کہ ہر کوئی اپنے گھروں میں جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے اور بس عید کا پہلا دن نہیں ہوتا ہے اس کے بعد تو کچھ لوگوں کی جاپ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ جی شیر کھورما جو ہے بن کر ریڈی ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے صرف آدھا جمعہ جو ہے نا ونیلہ کسٹرڈ اس کا ایڈ کیا تھا اس سے یہ ہے کہ بہت اچھا فلیور آ گیا تھا کھیر میں بہت ڈرتے ڈرتے میں نے اٹ کیا تھا لیکن بہت مزے کا لگ رہا تھا جسٹر میں یہاں پہ سیمیاں بنا رہی تھی تو مجھے دعا کہتی ہے کہ باجی اپنے بچپن گینا کوئی بات بتائے تو میں ہسنے لگ گئی تھی میں نے کہا بھی آپ جس ایج میں ہو اور جس دور میں آپ آئی ہو اس دور میں تو ابھی کارڈ کا سسٹم ختم ہو گیا ہے تو ہمارے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا کہ اید سے دس پندہ دن پہلے ہی ہم شروع ہو جاتے تھے کہ ہم نے کارڈ لینا ہے کارڈ لینا ہے اور کارڈ لے کر اپنی بیس فرینڈ کے لیے اپنی ٹیچرز کے لیے ان کے لیے جو کارڈ ہوتے تھے پھر ہم وہ لے کر اس کے اوپر شیر اوشائری لکھتے تھے جس میں سے بہت سے فیمس شیر میں آپ کو بھی سناتی ہوں شیر بولیں گے لطیفہ بولیں گے جو بھی بولیں گے اید آئی ہے اٹک اٹک کے آپ چل رہے ہیں مٹک مٹک کے یہ ایک بہت فیمس شیر ہوا کرتا تھا جس میں ایک یہ بھی تھا گرم گرم روٹی توڑی نہیں جاتی آپ سے دوستی چھوڑی نہیں جاتی سیویاں پکی ہیں سب نے چکھی ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کے لیے بھی رکھی ہے تو اس طرح کے ہم لوگ جو ہے نا پوئیٹریوز کے اوپر لکھتے تھے اور بہت اچھا رکھتا تھا چاول چنتے چنتے نیند آگئی صبح اٹھ کر دیکھا تو اید آگئی تو یہ ہم لوگ جو ہے نا کارڈز کے اوپر لکھ کر اور پھر اوپر ڈیئر اور پھر نیچے فرام اس طرح سے نا یعنی کہ ڈیئر میں اپنی فرینڈ کا نام لکھنا اور پھر فرام میں جو ہے اپنا نام لکھنا تو بہت اچھا رکھتا تھا اس طرح سے نا اید کو سیلیبریٹ کرنا اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب ورٹسیب کے اوپر جی دھرہ دھر جو ہے نا پچھرز آ رہی ہوتی ہے اید مبارکی اید مبارکی اید مبارک اتنی زیادہ میسیج آ جاتے ہیں کہ کچھ دیکھ لیتے ہیں کچھ اوپن کرنے پر دل بھی نہیں کرتا کہ یار ویسا ہی ہوگا اور گیلری ہماری فل ہو جاتی ہے اید کے تین دن تک یہاں بھی جی میں ریڈی ہو گئی تھی ریڈ کلر کی چوڑیاں جو میں رات کو لے کر آئی تھی وہ بھی میں نے پہن لی ہے یہ ریڈ کلر کی چوڑیاں جو ہے نا میرٹ لڑکی جو ہے وہ کسی بھی ڈریس کے ساتھ پہن سکتی ہے اور میرے ہزبن نے مجھے خاص بولا تھا کہ ریڈ کلر کی چوڑیاں جو ہے نا تم نے لے کر آنی ہے یہ ڈریس میں نے سٹچ کروایا تھا کہ جی میں گھر میں پہن لوں گی اور کوئی آئے گا تو صبح سات بجے تک میں بالکل ریڈی تھی زہیم کو میں نے یہاں پہ کال کی اور زہیم بہت زیادہ مصروف تھے نماز پر کے سب سے جی عید مل رہے تھے اور میں کھیر بنا کر ہلکا سا میک اپ کیا جسٹ میں نے لپسٹک لگائی اور وہی لپسٹک آنکھوں پہ بھی ہلکی لگا کر جو ہے نا میں زہین سے عید مل رہی ہوں میرا یہی تھا میرا کیا تھا میں سوئی رہتی مجھے کس نے آگے پوچھنا تھا کہ بھئی اٹھو تم اٹھی نہیں ریڈی کیوں نہیں ہوئی لیکن میں نے صرف اور صرف اپنے ہسپنڈ کے لئے کہ کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ میں یہاں پہ ہوں میری بیوی وہاں پہ اکیلی ہے پتہ نہیں وہ کیسے عید منا رہی ہوگی گھر میں یہ وہ تو میں نے فل ٹائم ویسے ہی عید سیلیبریٹ کی جیسے میرے ہسپنڈ یہاں پاکستان میں میرے ساتھ ہوا کرتے تھے ایسے ہی ہم صبح صبح اٹھتے تھے اور یہ صبح صبح اٹھنے کی عادت جو ہے یعنی کہ عید والے دن سپیشلی عید والے دن صبح صبح اٹھ کر ریڈی ہونے والی جو عادت ہے وہ مجھے میرے سسرال سے ملی ہے میرے سسرال میں جو ہے نا سب صبح چھ وجے اٹھ جاتے ہیں بلکہ چھ بھی میں تھوڑا زیادہ بتا رہی ہوں اٹھ کر فٹا فٹ ریڈی ہوتے ہیں عید کی نماز پڑھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور ایک بجے تک جو ہے نا ہمارے گھر میں سب آ جاتے تھے اور دوپہر کا کھانا جو ہے ہم کھا لیتے تھے تو میرے حیال میں عید والے دن سپیشلی ہمیں صبح اٹھ کر ریڈی ہونا چاہیے اور اس کو جیسے ہم لوگ رمضان میں سہری کے ٹائم سب ایک ساتھ اٹھتے ہیں ایک عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اسی طرح عید والے دن بھی ہمیں صبح صبح اٹھ کر روٹین سے ہٹ کر سپیشلی لوگوں کو میں یہ میسیج دے رہی ہوں جو صبح صبح نہیں اٹھتے جا کے دوپہر کو دو بجے تین بجے جا کر ریڈی ہوتے ہیں آپ کو صبح اٹھ کر ضرور ریڈی ہونا چاہیے اور جو صبح کا ناشتہ ہے سب کو نئے نئے کپرے پہن کر ایدھی نماز پر کر جو ہے نا ایک ساتھ کرنا چاہیے یہاں بھی جی زہیم کو اپنا فل ڈریس دکھا رہی تھی اور زہیم کو اچھا لگ رہا تھا اور اب میں ارزائم کریں گے امی ابو کو کال یہ تیاری کرنے کے لیے صحیح یہ چیز ہے اب ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ اسلام والیکم اسلام اید مبارک مبارک اسلام لے گھنے کسی ہوں کسی ہوں مسلم نماز پری کسی ہوں مبارک اللہ سنگھا سرپتی کا پچھائیں گے آمین تو پہلی چھت جا دے دیا دے دیا ہم یہ بھو سے بات کرنے کے بعد ابھی میں آگئی ہوں باہر اپنا شوٹ کروانے کے لیے اور پہلے میں نے سوچا کہ جو میں نے آج ڈریس پہنا ہے اید کا ڈریس میرا دوسرا تھا یہ بھی میرا نیو ڈریس ہی ہے اید کے لیے ہی بنوایا تھا یہ تھا کہ گھر میں پہن لوں گی سوٹ کر کے ریلز بنانے تھی ٹک ٹاک کے لیے انسٹرگرام کے لیے تو وہ بنا کر میں آگئی ہوں ابھی جی ہم ساتھ ساتھ گرمہ گرم چائے پییں گے اور تھنی تھنڈی جو ہے نا یہ شیر خورما کھائیں گے یہ رہا جی میرا وہ ڈریس جو کہ میں نے اید کے لیے سپیشلی سٹیچ کروایا تھا اور اس کو پہن کر اب میں دوبارہ سے باہر آئی ہوں ویڈیو بنوانے کے لیے کیونکہ کل دعا جو ہے میرے ساتھ نہیں ہوگی یعنی کہ آج آج سیکنڈ ڈی ہے نا تو دعا نے اید کے فرسٹ رہی ہی رات کو چلے جارا تھا اپنی امی کے پاس اور وہاں سے اس نے پھر جانا تھا اپنی بہن کی طرف پپو کی طرف اید سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو بس تھوڑا سا میں نے شوٹ کروایا اس کی جتنی بھی ریلز ہیں وہ میں نے سٹارٹ میں ہی شو ہو جائے گی سویٹی جی لاہوری ویلوگر اگر لکھیں گے تو وہ آ جائے گی ابھی جی شام کا ٹائم ہے دوپہر کو جی دعا اور میں پھر سو گئے تھے اور ابھی اٹھے ہیں فٹا فٹ دوبارہ سے میں ریڈی ہوئی ہوں اور ابھی جی میں نے یہ ڈریس پہنا ہے دوبارہ سے پہلے سوچا تھا کہ پرپل پہن لیتی ہوں پھر میں نے کہا کہ مممہ کے طرف ہی جانا ہے یہی پہن کے جاتی ہوں تھوڑا ایزی فیل کروں گی ایزی تو میں اس میں بھی تھی اور اس میں بھی ہوں پھر میں نے یہی سوچا کہ نہیں یہی پہن کر جاتی ہوں تو ابھی جی میں نے یہ ڈریس دوبارہ سے چینج کیا اور اپنا سمان پیک کیا کیونکہ اب میں چار پانچ دن مممہ کے گھر پر ہی رہوں گی اپنے گھر تو میں نہیں رہ سکتی یہاں آئی تھی تو مممہ نے کھانا بنا لیا ہوا تھا تو بس شامی کباب تھے مممہ فرائی کر رہی تھی میں نے کہا جائیں آپ ریڈی کیوں نہیں ہوئی ہے کہتی نہیں بس میں کھانا بنا رہی تھی اس لئے میں نے چینج کر لیا میں نے کہا نہیں آپ جائیں دوبارہ سے جا کے کپڑے چینج کریں کہتی نہیں رہنے تو میں کھانا بنا رہی ہوں میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے یہ وہ میں نے کہا نہیں آپ جائیں میں شامی کباب فرائی کر لیتی ہوں ممہ کو جی زبردستی بھیجا جا کے ریڈی ہوئیں لپسٹک لگائیں اور اس کے بعد جو ہے نا کھانا لگاتے ہیں ٹیبل پر سب آنے والے تھے ہنی نہیں آنا تھا اور فرنس نہیں آنا تھا شامی کباب پر فرائی کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے مجھے آواز آئی ملیحا محمد بھی آگے بہن بھی آگئی فرنس بھی آگئے تو بس ابھی ان کا ویلکم کرتی ہوں ہلو ہلو روزہ رکھے ہیں کیا روزہ رکھے ہیں کتر ایتر رکھے ہیں چکر وہ سمسے ہیں کہ ہم پورا میں رائس لی تو کھاتے ہیں پتہ لے باربی گرر باربی گرر باربی گرر بارگر 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 روزہ رقوب بیاکر باہا بس چیز چیز ہر، جی، ڈی بل پر جانے پر گھاناا کرنای ہوں اور ہنی اور میرا ڈریس بلکل سیم ہنی کأ ears ہنی کأ مینے اس ڈریس پر اس گفٹ کیا تھا ہنی کو اس ڈریس ایک بہت اچھا مگا تھا ہنی ہمیشاہ لائٹ کلرز پہنٹی ہے میں بہت راخ arوں تو ہرک شوپنگ گرنے گئے تھے لک retiring city تو ہنی میرے ساتھ تھی ہنی کو جب یہ ڈریس اچھا رگا تو پھر میں نے سوچا کہ میں بھی لے لیتی ہوں تھا بہت ڈیسنٹ اور لائٹ کلرس میں بہت کم پہنتی ہوں پھر جب میں نے ہنی کا لیا تو پھر میں نے اپنا بھی لے لیا اور یہ ڈریس میں نے ہنی کو اپنی طرف سے اید دی ہے زائم ہمیشہ جو ہے نا ہنی کو اید دیتے ہیں اور ہنی جو ہے مجھے اید دیتی ہے تو زائم نے مجھے سپیشلی کال کی تھی کہ میں نے جب اپنے لیے شاپنگ کرنے جانا تو ہنی کے لیے ماما کے لیے ضرور جو ہے نا اید کا ڈریس لینا ہے تو ہنی نے بھی آج فرسٹے یہی پہنا اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ہنی یہی پہنے کی اور میں نے بھی جو ہے نا پھر یہی پہنا تو ابھی سب کھانا کھانے لگے ہیں کھانا لگ چکا ہے ماں کی بھی کیا لائف ہوتی ہے اید والے دن بھی ان کی چھٹی نہیں ہوتی اید کا ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ ہر بندے کی اس دن چھٹی ہوتی ہے لیکن جو ایک ماں ہوتی ہے نا اس کی اید والے دن چھٹی نہیں ہوتی ہی ہی کرو ہی 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 بچوں ہی دن بھائر سب کھو سب کھو سب کھو سب کھو سب کھو واہ جی واہ ملی آئی ترا واو کاؤنٹ کرو کتنے ہیں واہ 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 بیٹا اببو آپ کی بینک میں ہنسے نوٹ گننے نے لیکھے ماں ده خوشکر classic نوٹ گننے خوشکر اگر بچا ملی آئی تڑا ایسے بہلا مرحبا کیا ہے خوبصورت میں چاہتے ہیں چاہتے ہیں 1. خمال を شوں 2. گھور کریں لالالالالالاخ لسے نور پھرنے لی! لہتا گا ہم من جس enrichment؟ یہ آپ دونوں کے ایٹ ہیں آتے-آتے کریں تو ہر پانچھتا آتے یہ ملیہ ہارے ہر پانچھتے ہیں کہ ایک کو ہالکھا ہر پا wie ہیں میں نے پانچھتا ہے دل کر رہا ہر پانچھتا کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ بڑا نوٹ تھا یہ چھوڑا نوٹ ہے پیسے باتا ہے پیسے باتا ہے اور جب بیتی بیسے بھی لگے تو الانجی ہو جائے اور اگر میں میں ترابل میں تب بھی مجھے لگتا ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں یہ دو چپنے کھان رہا ہے کیا ہے؟ باپا کو کین بھی میں جانا آگے اور نہیں رہے وہاو کہ نے آپ پیری ماہ کی جگہ پر بچے کو پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی یہ ماں کوئی پکرا دو محمد ملیہا مامی بلہ رہی ہے مامی منی مامی بلہ رہی ہے 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 تو جو فرنڈز یہ تھا جی میرا صبح 6 بجے سے لے کر رات ایک بجے تک کا فل ڈے روٹین جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو میری عید جو ہے اس طرح سے کچھ گزری اور آپ کو میرا عید کا پہلا دن کیسا لگا آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور آپ نے عید کا دن کیسے گزارا آپ نے یہ بھی بتانا ہے ابھی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں بہت جل